اگر ہمارے پاس کسی پوائنٹ پر ایک پوائنٹ چارج ہے اس کی وجہ سے جو الیکٹرک فیلڈ پروڈیوس ہوگا تو اس کے فیلڈ کے اندر ہم کس طرح الیکٹرک پوائنٹیل کی ویلیو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں مطلب الیکٹرک پوائنٹیل کی ویلیو اور اس کی فیزیکل میننگ ہم دیکھیں گے mathematical expressions کے ساتھ کے جو outside the field points ہیں وہ ہم کس طرح consider کریں گے compare کریں گے اس کو inside point کے ساتھ جو field کے اندر points ہیں یہی topic ہمارے پاس specifically electric potential at a point due to a point charge اب یہ ہمارے پاس ایک point charge یا positive charge ہم پر دیکھ رہے ہیں جو بلکل center پر ہم نے show کیا ہوا ہے positive charge ہے اب دیکھیں positive charge پر ہم نے بات کی تھی کہ اس کی جو electric field lines ہوتی ہے وہ outward ہوتی ہے radially outward ہوتی ہے یعنی اگر آپ ان کے یہ lines consider کر لیں these are ایسے لگ رہے ہیں آپ کو جس کرا یہ circle آپ لے لیں اور اس کے radii ہیں سارے اس طرح کے field کو ہم کیا کہتے ہیں radial field جو کہ ہر ایک point پر اس object سے یا charge سے perpendicularly outward جا رہے ہو جو ہم کیا کہتے ہیں radial field radial field ہم پر ہمارے پاس بن رہے ہیں اور جو ہم نے different circles show کیے ہوئے یہاں پر دیکھیں کچھ circles اس charge کے بہت قریب ہیں اور ایسے جب ہم outward جاتے ہیں تو جو circle کا radius ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے so actually each circle جو ہے وہاں پر جو electric potential ہوتی ہے اس charge کی وجہ سے وہ same ہوتی ہے اس circle کے اوپر یعنی different circles پر different ہوتی ہے لیکن ایک ہی circle پر جو electric potential ہے وہ equal ہوتا ہے یعنی اگر ہم اس circle کو consider کر لیں کہ یہ والا point suppose اسی طرح یہ point اسی طرح یہ point جو اس circle پر جتنے بھی points ہیں electric potential same ہوگا لیکن اگر ہم یہ والا outward circle consider کر لیں پھر اس circle پر اور اس circle پر جو point سے پھر different ہوگا ہے جتنے ہم دور جاتے ہیں اس charge سے تو potential جو ہے وہ decrease ہوتا جاتا ہے اور اس کے جو electric field line سے وہ ہم نے outward show کیے ہوئے ہیں آپ کو arrows سے یہاں پر نظر آ رہے ہیں دو points یہاں پر ہم لیں گے دو points ایک ہے point at infinity point at infinity ایسا point جو کہ اس electric field سے باہر ہو اس پر potential zero ہو اس کو ہم لیں گے point at infinity یعنی اگر میں suppose یہاں پر ایک point consider کر لوں this is a point جو کہ electric field سے باہر ہے تو یہاں پر electric potential اس charge کی وجہ سے جو electric potential ہے وہ zero ہوگا تو اس point کو ہم کیا لیں گے اس کو ہم لیں گے according to definition ہمارے پاس point at infinity آ جائے گے یعنی جتنے بھی outward points ہیں اس field سے باہر ان پر potential zero ہوگا تو وہ points at infinity ہوں گے اور اب اگر ہم کوئی بھی point at infinity consider کر لیں یہاں پر suppose یہاں پر میں ایک point consider کر رہا ہوں اس point پر یہاں پر position پر یہ ایک point آپ consider کر لیں suppose یہاں پر ہمارے پاس ایک test charge ہے ایک test positive charge test charge conventionally ہم جب use کرتے ہیں تو وہ positive ہوتا ہے تو دیکھیں اگر میں اس point پر دیکھوں so اس charge کی وجہ سے جو یہ field میں نے show کیا ہوا ہے اس charge کی وجہ سے اس point charge پر کتنا force لگے گا zero because میں نے یہاں پر according to figure میں نے اس کو point at infinity consider کیا ہوا ہے یعنی field سے باہر point ہے تو اب دیکھیں یہاں پر اس source charge کی وجہ سے وہ charge جو کہ field produce کرتا ہے اس کو ہم source charge کہتے ہیں تو اس source charge کی وجہ سے اس point charge پر یعنی یہ جو test charge ہے sorry اس test charge پر کتنا potential لگے گا zero یعنی اس point پر اس کا potential zero ہوگا تو اب ہم کیا کہتے ہیں جس طرح کہ ہم gravity میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ low concentration سے suppose اس surface سے ground surface آپ consider کر لیں اگر آپ دیکھیں اس پر ہم potential energy کیا لیتے ہیں zero zero potential energy کہ یہاں پر height جو ہے وہ according to formula وہ zero ہے تو جیسے ہم اوپر جاتے ہیں کسی object کو آپ اوپر اٹھاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں against the gravity جا رہے ہیں against the gravity gravity اس کو نیچے کی طرف attack کر رہی ہے آپ اس کو اوپر لے جا رہے ہیں سو یہاں پر آپ against the gravity force exert کر رہے ہیں سو جب point جو body یہاں پر آئے گی سو اس میں potential energy store ہو جائے گی کتنی potential energy store ہو جائے گی جتنا اس پر آپ نے work done کیا یعنی اس point سے لے کر اس point تک جتنا آپ نے work done کیا اتنی اس میں potential energy store ہو جائے گی سو بلکل اسی طرح اگر آپ اس charge کو اس infinity point سے لے جا رہے ہیں towards the charge اور اس کو اس field کے اندر لے جاتے ہیں suppose یہ ایک point ہے field کے اندر آپ اس کو یہاں پر لے آنا چاہتے ہیں سو دیکھیں جب آپ u جاتے ہیں first of all دیکھیں کہ اس charge پر آپ work done کریں گے آپ work done کیوں کریں گے external because ہم جا رہے ہیں against the field جس طرح بلکل ہم نے gravity consider کی کہ آپ gravity کے against جا رہے ہیں سو work done کریں گے کیونکہ gravity اس پر u force لگا رہے ہیں نیچے آپ اوپر جا رہے ہیں بلکل اسی طرح یہ جو charge ہے اس پر یہ source charge u force apply کرے گی جب آپ اس کو field کے اندر لے جائیں گے سو آپ against the field جا رہے ہیں اسی لئے آپ اس پر work done کریں گے اور وہ work done یہاں پر کیا ہوگا electrical work done تو بلکل اسی طرح ان دو points کے درمیان جتنا work done ہو گیا اتنا ان دونوں points کے درمیان کیا ہوگا potential difference ہوگا بلکل اسی طرح کہ اس point پر potential energy جو ہے وہ ہے PE final suppose اور یہاں پر ہے PE initial یعنی initial potential energy جو لکھ سکتے ہیں work done is equal to potential energy final minus potential energy initial ان دونوں کا جو difference ہوگا وہ actually work done کے equal ہوگا تو بلکل اسی طرح اس work done کو جو ہم electrostatic میں پڑھتے ہیں اسی work done کے definition کے مطابق ہم اس کو لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا جائے گا work done work done according to basic definition of work done وہ جائے گا w is equal to f into d f into d یعنی force displacement کو اگر ہم basic work done کے definition recall کر لیں so وہ ہے force displacement کا dot product اب یہاں پر چونکہ electrostatic force ہے electric static force میں دیکھ ہم نے چیز define کیا electric field intensity جو کہ equal ہے force exerted per unit positive charge کسی بھی point پر کسی unit positive charge پر کتنا force exerted ہوتا ہے وہ actually field کی strength ہوتی ہے یعنی اگر آپ اس point پر ہے تو دیکھیں ایک specific force لگے گا اس field کے charge کے اوپر actually specific force لگے گا اگر charge کو ہم قریب لے آئے یعنی اس کو move کر لیں اس point پر force زیادہ لگے گا کیوں چونکہ ہم نے distance کو کم کیا field charge کی طرف جا رہے ہیں so actually ان دو points پر ہم کیا کہ electric field intensity جو ہے وہ different ہے اس point پر field intensity زیادہ ہے اس point پر کم ہے intensity so اسی equation سے ہم electric force کی جو ہمارے پاس value ہم calculate کر سکتے بہت sides کی سے multiply کر لیں سو یہ جائے گا q e یعنی charge اور electric field intensity کا product ہے وہ force کی کھول آ جائے گا اگر ہم اس کو without vector form لکھیں تو یوں لکھیں vector form میں لکھنا چاہے پھر آپ ایرو پٹ کر لیں چونکہ force unit quantity ہے electric field intensity sorry vector ہے تو یہ vector quantity ہے in the direction of force ہوگی so اب یہاں پر یہ value ہم put کریں گے چونکہ electrostatics میں ہم force اس طرح define کرتے ہیں in the form of charges in the terms of charges تو بلکل اسی پر ہمارے پاس q ہے test charge یعنی q 0 to اس کو یوں لیں q 0 e f value enter d اب یہاں پر small distances ہم لیں چونکہ work done دیکھیں جب آپ یہاں سے یہاں تک جائیں گے تو directly ہم calculate نہیں سکر سکیں گے چونکہ field constant field نہیں constant تب ہوگا جب آپ اس circle کے elong یوں جائیں گے تو دیکھیں اس پر ہر ایک point پر constant ہوگا لیکن اگر آپ against field جا رہے ہیں تو پھر ہر ایک point پر potential increase ہوتا ہے so جو field ہے وہ non uniform ہے تو اس لئے پھر اس کو small parts میں divide کرتے ہیں تو ہر ایک point پر اگر اگر very small ان میں difference ہوگا اسی لئے ان کو small parts میں divide کرتے ہیں تو ہر ایک point پر ہم calculate کریں یہاں پر کتنا ہے work done کتنا ہوگا یہاں تک کتنا ہوگا یہاں تک etc سارے ہم add کریں تو ہمارے پاس total work done آجائیں گا چونکہ non uniform field ہے اسی لئے اس کو ہم divide کرتے تو ایک جو ہمارے پاس distance ہے delta r آجائے گا 2 r کے درمیان اب مزید ہم اس پر بات کریں گے کس طرح derive کریں equation کو next ویڈیو میں